اسلام علیکم ناظرین آج کل اسرائیل کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کے سلسلے میں گرمہ گرم بحث چل رہی ہے لوگ ہم سے مختلف طرح کے سوالات پوچھتے ہیں کچھ کا کہنا یہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینے میں کیا قبھات ہے کچھ لوگوں کے نزدیک اسرائیل اس وقت اہد جدید کی ایک حقیقت بن چکا ہے ہم اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے سوال یہ اٹھتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینے میں شرعی طور پر کیا قبھات ہے وہ لوگ جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں جو قبلہ اول بیت المقدس کو اسرائیل کی تحویل میں دینے پر رضا مند ہیں شریعت ان کے بارے میں کیا کہتی ہے ایسے لوگوں کی شرعی حصیت کیا ہوگی انہیں کس مقام پر رکھا جائے گا اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے معروف علمی و دینی شخصیت کالم نگار مفتی ابو لبابا شاہ منصور صاحب کو مفتی ابو لبابا شاہ منصور صاحب یہ سوال تو آپ نے سن لیا اور اس سوال کا ایک دوسرا حصہ یہ ہے کہ مختلف مسلم ممالک سے بھی مثلا ترکی کو لے لیں مختلف لوگ سفر کر کے وہاں جاتے ہیں اسرائیل تو ان کا اسرائیل کا سفر کرنا کیسا ہے اور تیسری بات یہ کہ پاکستان جو ایک ایٹمی قوت ہے جو ایک منظم فوج رکھتا ہے جو ایک مضبوط ترین انٹیلیجنس ایجنسیوں کا نیٹ ورک رکھتا ہے اس کی اس بارے میں کیا ذمہ داریاں ہیں مجھے امید ہے کہ آپ اس بارے میں اپنے مدلل جواب سے ہمارے ناظرین کو مطمئن فرمائیں گے اتنا سمجھ لیں کہ جو بھی اس کو تسلیم کرتا ہے وہ شرعان فازق بھی ہے خائن بھی ہے اقدار بھی ہے ملعون اور مغذوب بھی ہے کیوں قرآن شریف تورات انجیل تینوں کتابوں کے مطابق بنی اسرائیل کو ان کی گندی حرکتوں کی وجہ سے جہاں بندر خنزیر بنایا گیا وہاں یہاں سے جلاوطن کیا گیا یہ اس زمین کی وراثت ان سے چھین لے گئی کیونکہ یہ وراثت مشروط تھی کچھ باتوں پر جن میں سے آخر میں یہ بات تھی اللہ پر توحید اور حضور علیہ السلام پر ایمان مطلع نہیں وہ تو یہ وراثت وہاں سے ان کو چھین لی گئی جو کہ مشروط تھی شرط پوری نہ کرنے پر اور انہیں یہاں سے جلاوطن کر دیا گیا یہ اللہ تعالیٰ کا تکوینی حکم تھا جس کا عذاب ان پر آیا جلت مسکنت کی چھاپ لگ گئی ملون اور مغزوب ہو گئے نکال دیئے گئے اب جو انہیں زبردستی آرے ہیں اور جو انہیں یہاں بسانے کا راہ ہموار کر رہا ہے وہ قرآن تورات انجیل قرآن پاک تورات انجیل تینوں کی ان حکام کی خلاورجی کر رہا ہے تو فاسق ہے اور حضور علیہ السلام نے یہاں آ کر تمام انبیاء کی امامت کی اور وہ ان کی امامت اور خطنبوت کو نہیں مانتا خائن ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے فاتح اول ہیں حضرت صلاح الدین ایوبی اس کا فاتح ثانی ہے ان دونوں کی اس امت مسلمہ کیلئے کیا ہے کہ اس بڑے کارنامے کو نہیں مانتا ان کی فتح کیوی جگہ کو وابس کرتا ہے ان معلوم مغذوب لوگوں کے لئے تو یہ ان کا غدار بھی ہے فاسق بھی ہے خائن بھی ہے غدار بھی ہے معلوم مغذوب اور ظلیل اور خوار اس لئے ہوگا کہ ان لوگوں کا ساتھ دے رہا ہے جن پر ظلت اور مسکنت لکھ دی گئی ظلت اور خواری لکھ دی گئی اور جن کے اوپر لانت اور غضب ہو گیا ان کا ساتھ دے رہا ہے تو ان کے لانت غضب میں سے اپنا حصہ لے رہا ہے ان کی ظلت اور خواری میں سے یہ اپنے سر پر وہ کالی مٹی ڈال رہا ہے تو بالکل ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے یہ بہت بڑا عذاب ہے گا ایسے شخص پر ایسے ادارے پر ایسے ملک پر جو اس نجائز تحریک میں حصہ لے گا اس کے وجہے انہیں چاہیے کہ القدس کے اصل باسیوں کا ساتھ دیں اور جو اس کے اصل مستحقینیں ان کا ساتھ دیں اور جو بیت المقدس کے محافظین ہیں ان کا ساتھ دیں پوری دنیا میں جہاں جہاں کا پاسپورٹ سے اسرائیل جا سکتے ہیں جیسے کہ برطانیہ یونیو افریقہ وہاں کے مسلمان جاتے ہیں بیت المقدس وہاں سے پھر عمرہ کرنے یا چلیں وہی کا چکر لگانے کیوں وہاں کے حالات دیکھیں مظلومیت کا مشاہدہ کریں ان کا ساتھ دیں ان کو تسلی دیں ترکی والے بھی اسی لئے جاتے ہیں وہیں سے عمرہ کا احرام بانتے ہیں تاکہ وہ مدد کریں ان کی قربانی کے وقت مدد کریں لفظان میں مدد کریں سارا سال مدد کریں وہ لوگ جو اسلام کے نام پر ملک بنا جس کو اسرائیل اپنا دشمن اول سمجھتا ہے پہلے دن سے بن گوریان کا بیان موجود ہے جس کو اوپر عالم اسلام کی نظر ہے کہ اٹمی طاقت ہے تو اس سے اتنا تو ہمیں فائدہ پہنچائے گا تاکہ ہمارے موقف کی تاجید کرے گا وہاں سے آواز آ رہی ہے کہ فلسطینی مسلمانوں کے خنجر میں پیٹ گھپ جائے اور اسرائیل کے اسرائیل کا دل جہودیوں کا دل خوشی سے بھاگ بھاگ ہو جائے یہ کتنا بڑا علمیہ ہے کتنی بڑی اللہ کی نرازگی کا سبب ہوگا یہ عمل وہ شخص کیسا فاسق اور قائن ہوگا کیسا غددار اور ظلیل خوار ہوگا جو ایسی حرکت کرے گا بھائی فلسطینیوں کا ساتھ دیں اللہ کی رحمت آئے گی ان اسرائیلیوں کا ساتھ نہ دیں یہ اللہ کی لانت غزب کا مستحق نہ ہو جائے اسلام علیکم مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اتنا مدلل تفصیلی جواب دے دیا مجھے امید ہے کہ وہ لوگ جو شکال کا شکار ہو رہے تھے ان کا ذہن کلیر ہو گیا ہوگا ناظرین اب آپ کے سامنے یہ بات کلیر ہو چکی کہ جو لوگ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہے ہیں جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کے خواہ ہیں ان کی شرعی حیثیت کیا ہے لہٰذا اس بارے میں زبان کھولتے ہوئے محتاط رہیے کہیں ظالم کا ساتھ دینے کے مرتقب نہ ہو جائیں کہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی اقدام کے خلاف جانے کے مرتقب نہ ہو جائیں اللہ آپ کا حامی ناصر ہو